واجب فکر یا واجب عمل اس سے جب بھی کوئی شخص ہٹے گا وہ جو اللہ نے واجب کیا ہے جو خالق نے مخلوق پر واجب کیا ہے اس سے جو بھی شخص ہٹے گا وہ الہاد اس سے یہی شک پڑتا ہے کہ شاید ہر فکری اور عملی کجی جو ہے تو ظاہر اس سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے اور گناہ جو سرزد ہوتا ہے اور اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہر گناہ جو ہے وہ الہاد ہے تو ہم سے تو دن میں کئی گناہ سرزد ہو جاتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کل بنی آدم خطاون آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے وخیل الخطاین التوابون اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ خطا تو ہر شخص سے ہوتی ہے تو کیا ہر خطا الہاد ہے یہ بہت اہم سوال ہے اصل میں بات یہ ہے کہ گناہ یا خطا سرزد ہونا وہ الہاد نہیں ہوتا الہاد وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد میں فکری کجی ہو ایسا عمل جس کی بنیاد میں فکر کی ٹیڑ فکر کا ٹیڑھاپن یا فکر کی کجی یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور ساتھ اس کی دلیل دے رہا ہو ڈٹ جائے ڈٹ جائے اور دلیل دے رہا ہو اصل مسئلہ دلیل کا ہے جو دلیل دے کے جس کے پاس دلیل ہے کہ میں چونکہ یہ کر رہا ہوں اس کی میرے پاس یہ دلیل ہے اصل میں گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے جو ذہنی یا فکری طور پر گناہ گار نہیں ہوتا وہ سوچ کے گناہ نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے تو میں کرلوں بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ تیع کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا گناہ اس سے بھی سرزد ہو جاتا ہے دوسرا گناہ گار وہ ہے جو سوچتا ہے پہلے کہ یہ گناہ ہے اس گناہ کے بارے میں دلیل رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں میں اگر یہ کرلوں گا کیا فرق پڑتا ہے اچھا وہ گناہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے یعنی میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ دماغی گناہ گار ہوتے ہیں دماغی گناہ گار یعنی سوچ سمجھ کے جو گناہ کرنے والے اپنے آپ کو سیانہ کہنے والے گناہ اس نے فکر انگیز اسطلاح ہے اقل کی بنیاد پر اپنی سیانف کی بنیاد پر اپنے دماغ کی بنیاد پر سوچ فکر کی بنیاد پر جو گناہ کرتا ہے اس کو پھر کبھی بھی واپسی کی اور توبہ کی اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل رکھتا ہے اور دلیل رکھنے کی وجہ سے اس میں کبھی ندامت اور پشیمانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے دوسرا شخص جو گناہگار ہے وہ گناہ کرتا ہے کسی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے تو جو حالات اور جذبات کی مغلوبیت کے وجہ سے گناہ ہوتا ہے وہ تو انسان فوراً جو ہی حالات کی تبدیلی ہوئی یا جذبات تھنڈے پڑے تو انسان فوراً سوچتا ہے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا تو اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے وہ جو جذبہ ہے ندامت کا وہ اللہ کو بہت پسند ہے تو ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں یہ ایک آٹومیٹک پروسس ہے پوری زندگی کا توبہ کا منحج ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ملحد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر گناہ الہاد نہیں ہے بلکہ ہر وہ گناہ الہاد ہے جس کے پیچھے فکری کجی ہو اور انسان اپنی اس فکری کجی کو دلیل کے طور پر پیش کرے لہذا کوئی شخص اگر گناہ کی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا مقابلہ وہ الہاد کرتا ہے وہ ڈٹتا ہے دلیل کی بنیاد پر جس گناہ کی ارتکاب کے لیے دلیل انسان رکھتا ہو وہ الہاد ہے دلیل بھی خود ساختا اصل میں وہ خود ساختا ہو یا معاشرے کے اندر موجود ہو اس سے فرق نہیں پڑتا مطلب اسی بات کو دلیل بنا لیتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں نہیں یہ بات بھی دلیل نہیں ہو سکتی دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے دلیل کا ماخذ کچھ بھی ہو سکتا ہے دلیل نقلی ہو سکتی ہے دلیل تعویل کی دلیل ہو سکتی ہے اللہ کی آیات میں تعویل کر سکتا ہے مانوی تحریف کر کے دلیل بنا سکتا ہے وہ بالکل شیطانی دلیل رکھ سکتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر دلیل رکھ سکتا ہے وہ اس دلیل کا ماخذ معاشرہ ہو سکتا ہے دلیل کا ماخذ کچھ بھی ہو لیکن جس گناہ کے پیچھے دلیل موجود ہے اور انسان دلیل دے کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے بلکہ دوسروں کو مطمئن کرنی کوشش کرتا ہے وہ گناہ الہاد ہے چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو وہ چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو وہ الہاد ہی ہو یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا اس کا دل اس کو گواہی دے رہا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے زبان سے باوجود اس کے کہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے یہ جو ہے کام جو کر رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے یہ غلط ہے لیکن لوگوں کو دلیل دینے کے لئے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اس زیمن میں کیا وہ الہاد میں شامل ہوگا کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غنگ ہے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گناہ کی دلیل نہیں ہے تو وہ تو سادھا گناہ گار ہے پھر تو وہ ملحد نہیں ہے اگر اس کے پاس گناہ کی دلیل نہیں ہے سادھا دلیل بھی دے رہا ہے زبان سے نہیں اگر وہ دلیل دے رہا ہے تو وہ ملحد ہے ظاہری طور پر دلیل دے رہا ہو یا فکری طور پر سمجھ بھی رہا ہو اگر یہ ظاہر ہے اس کا تعلق فکر کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی ہے فکری طور پر وہ دلیل رکھتا ہو تو بھی ملہد ہے اور اگر وہ ظاہری طور پر دلیل پیش کر رہا ہے تو بھی ملہد ہے جس گناہ کی دلیل کو شخص دیتا ہے اور اس دلیل کی بنیاد پر اس کو صحیح سمجھتا ہے یا صحیح سمجھاتا ہے لوگوں ان کو سمجھاتا ہے تو بھی لا